اسلام علیکم دیس ٹوڈنٹس ایکس پی اکیڈمی کوانٹری سیروے کے نیکس لیسن میں میں انجنئر شاہا فادر خدمت ہوں دیس ٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انیلیسس آف ریڈز آج کے انیلیسس میں ہم رسی سی اور پی سی سی ورک کے لیے کوانٹریٹیز معلوم کریں گے سو لیٹس سٹارٹ دیس ٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کا نام لکھیں گے سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انیلیسس آف ریڈ اور جو انیلیسس ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پی سی سی یعنی پلین سیمٹ کنکریٹ اور آر سی سی دیس ٹوڈنس سب سے پہلے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہم نے آر سی سی ورک کیا ہے یا پی سی سی ورک کیا ہے اور یہ ایک سلیب ہم نے بنائی ہے جس کی ڈیمنشن ہے ٹین بائی ٹین فیٹ بائی ون فیٹ سو اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے پاس یونٹ اس کا یونٹ آف ریڈ بنے گا وہ ون ہنڈرڈ سی ایف ٹی ہوگا چونکہ ٹین ملٹی پلائی بائی ٹین از ایکل تو ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ ملٹی پلائی بائی ون ون ہنڈرڈ سی ایف ٹی اگر ہم نے یہ آر سی سی ورک کیا ہے تو اس میں جو کنکریٹ ہے اس کے تین اجزاء ہوں گے جس میں رید بجری اور سیمٹ شامل ہوگا اور جو چوزی جیز ہمارے پاس آئی گی وہ اس میں سٹیل بارس ہوگی اور ہم کنسڈر کرتے ہیں کہ ہم نے جو سٹیل بار استعمال کی ہے وہ ہے ایڈ دی ریٹ آف ون پرسن ٹوٹل سٹیل ہم نے اس میں ون پرسنٹ جو ہے وہ استعمال کی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے اس کی ریشو استعمال کی ہے وہ منشن کریں گے ون ٹو فور ریشو کے ساتھ ہم نے یہ کنکریٹ بنائی ہے اب یہ جب ہم اس کو شیڈیول آف ریٹ میں اس کو لکھیں گے تو اس کی جو سپیسیفکیشن ہوگی وہ پلین سیمت کنکریٹ ون ریشو ٹو ریشو فور جس کی کوانٹریٹی ہے ہنڈرڈ سی افٹی سو ہم اس کو جب ایسے لکھیں گے تو اس کے سامنے اس کا ریٹ آ جائے گا جو ہم اس سے بھی فائنڈ آؤٹ کریں گے وہ ریٹ اس کے سامنے ہم لکھ دیں گے اسی طرح اگر ہم نے یہ آر سی سی ورک کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ آر سی سی ون ریشو ٹو ریشو فور ہنڈرڈ سی افٹی کے لیے اس کی جو کاسٹ بنی گی اس میں انکلوڈ اس کا سٹیل کی کاسٹ شامل ہوگی سو اس کے ریٹس آ جائیں گے سو ہم ان دونوں کے لیے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا یونٹ آف ورک دیکھ رہا ہوں وہ ہمارے پاس ہنڈرڈ سی افٹی ہے اب اگر ہم اپنے ڈرائنگ پر غور کریں تو یہ ڈرائنگ بیسکلی اس میں جو میٹیل استعمال ہوا ہے وہ ایسا میٹیل ہے جس کو ہم نے پانی کے ذریعے آپس میں ملایا ہے یعنی سیمٹ ریت اور بجری کو ہم نے پانی کے ذریعے آپس میں اس کو ملا کے استعمال کیا ہے اب جب تک اس میں پانی نہیں ملا تھا تو اس کی کوانٹریٹی کچھ اور تھی اور پانی ملنے کے بعد کچھ اور ہو گئی مثلا اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کا اس وقت والیم بن رہا ہے ون ہنڈرڈ سی افٹی لیکن اگر ہم اس میں سے پانی نکال دیں اور اس کو واپس خوشحالت ملیں تو یہ ون ہنڈرڈ سی افٹی نہیں ہوگا بلکہ اس سے زیادہ ہوگا کیونکہ آپ نے ابزرف کیا ہوگا کہ جب بھی تینوں چیزوں کو ملائے جاتا ہے تو اس کا ایک بڑا سارا ڈیر ہوتا ہے لیکن جب اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ ڈیر جو ہے وہ سکڑ کے تھوڑا رہ جاتا ہے اب اس میں یہ کتنا تھوڑا ہو جاتا ہے اصل میں یہ ایک سو چوون فیصد جو ہے وہ تھوڑا ہو جاتا ہے مثلا اگر ہم یہ یونٹ آف ریٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہنڈرڈ سی افٹی اور یہ ویٹ ہے اس سے پہلے ہم اس کے لئے ڈرائے کوانٹریٹی معلوم کریں گے کہ اصل میں ڈرائے کوانٹریٹی کی کتنی تھی سو ڈرائے کوانٹریٹی ہمارے پاس اس ایکول ٹو ہو جائے گی ون فیفٹی فور پرسنٹ آف ہنڈرڈ سی افٹی یعنی اس ٹوٹل ورک کے ایک سو چوون فیصد تو ایک سو چوون فیصد کا مطلب ہے ون فیفٹی فور ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ اور سوری اس کو میں حل کر لیتا ہوں ڈرائے یا ایسے ہی لکھ لیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ون ہنڈرڈ ملٹی پلائے بائی ون ہنڈرڈ 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 سے کٹ گیا تو ہمارے پاس ون فیفٹی فور سی افٹی اس کی کوانٹریٹی آگئی اب یہ ون فیفٹی فور سی افٹی میں تین چیز استعمال ہوئی ہیں ریت بجری اور سیمٹ تو ہم سب سے پہلے اس کی کوانٹریٹی فائنٹ کریں گے اس کے لیے میں سم آف ریشو لوں گا سبمیشن کے لیے میں یہ سائن ڈال سکتا ہوں اور اگر یہ سائن نہیں ڈالتے تو اس کی جگہ ہم لگ بھی سکتے ہیں کہ سم آف ریشو which is 1 پلس 2 پلس 4 equal to 7 سب سے پہلے ہم اس میں سیمٹ کی کوانٹریٹی معلوم کریں گے اس کے لیے میں سب سے پہلے لکھوں گا سیمٹ اور سیمٹ کی کوانٹریٹی ہوگی سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے سیمٹ کی ریشو 1 divided by sum of ratio multiply by total quantity اب quantity ہمارے پاس دو ہے ایک wet ہے اور ایک dry ہے تو میں اس میں سے جو dry quantity ہے وہ لوں گا 154 پرسنٹ ہمارے پاس اس کی dry quantity ہے اس کوانٹریٹی سے ہم اس کا سیمٹ نکالیں گے اس کے لیے calculator کا استعمال کریں گے 1 divide کریں گے ہم 7 پر اور multiply کر دیں گے اس کو 154 کے ساتھ تو ہمارے پاس اس کی quantity آتی ہے تو ہم بازار سے جب سیمٹ پر چینس کریں گے تو ہم بیگز میں کریں گے تو ان بیگز ہم اس کے ساتھ لکھ دیں گے 22 divided by 1.25 اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1.25 cfd ایک بیگ کا وولیوم ہے ایک بیگ کے وولیوم کو total وولیوم پر divide کریں گے تو نمبر آپ بیگز آ جائیں گے so 22 کو divide کر دوں گا 1.25 which is equal to 17.6 so بیگز ہمارے پاس آ جائیں گے 17.6 بیگز اسی طرح اس کے بعد جو ہمارے پاس next particular ہے وہ ہے send so send کے لیے میں quantity معلوم کروں گا اور اس کے لیے میں send کی جو ratio ہے وہ اٹھاؤں گا send کی ratio ہمارے پاس 2 ہے 2 اس کو divide کروں گا sum of ratio پر sum of ratio ہمارے پاس 7 ہے 7 کی اوپر divide کر دیں گے اور پھر multiply کروں گا اس کو جو ہمارے پاس dry quantity ہے 154 so 154 cfd کے ساتھ جب میں اس کو multiply کروں گا تو ہمارے پاس answer آئے گا اس کا 2 divided by 7 multiply by 154 which is equal to 44 ہمارے پاس اس کی quantity آ جائے گی 54 cfd اسی طرح ہمارے پاس اس میں جو تیسری چیز استعمال ہوئی ہے وہ ہے aggregates aggregates crush بھی ہو سکتی ہے اور بجری بھی ہو سکتی ہے so اس کی quantity معلوم کرنے کے لیے میں میں اس کی ratio اٹھاؤں گا which is 4 اور divide کر دوں گا sum of ratio پہ multiply کروں گا total quantity کے ساتھ which is 154 cfd so اس کا answer ہمارے پاس آئے گا 4 divided by 7 multiply by 154 which is equal to 88 so اس کی quantity ہمارے پاس آ جائے گی 88 cfd اور اس کو ہم بازار سے cfd کے unit میں ہی پرچیس کرتے ہیں یعنی اس کا volume ہی ہم پرچیس کرتے ہیں سو اس طرح ہمارے پاس جو next particular ہے تیسرا aggregate وہ بھی آ جاتا ہے اب یہ PCC کی صورت میں یہ تین اجزاء ہوں گے لیکن اگر ہم RCC work کر رہے ہیں اور 1% still بھی استعمال کر لیں تو پھر چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو particular ہوگا وہ ہوگا steel اور یہ ہے ہمارے پاس at the rate of 1% اور یہ جو steel کی quantity استعمال ہوئی ہے یہ basically wet material میں ہوگی dry میں نہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ steel basically ہم خوشک حالت میں نہیں concrete کے ساتھ میں آتے ہیں بلکہ steel ہم اس کو place کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو wet quantity ہے وہ اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں اس کا مطلب ہے جو ہم 1% steel نکالیں گے وہ wet quantity سے نکالیں گے نہ کہ dry quantity سے سو steel کی مقدار ہمارے پاس آجائے گی 1% 1% کا مطلب 1 divided by 100 اور multiply by 100 total اس کی ہمارے پاس چونکہ quantity ہے so 100 آجائے گی so 1% کا 100 کر جائے گا 100 کی quantity کے ساتھ اور total steel ہو جائے گا ہمارے پاس 1 cft اب ہم بازار سے steel cft میں نہیں purchase کرتے بلکہ اس کا weight کرتے ہیں so اس سے پہلے جو لیکچرز ہیں ان میں میں بتا چکا ہوں کہ weight نکالنے کے لیے ہم total volume کے ساتھ جو ہے وہ اس کا specific weight multiply کرتے ہیں مثلا weight کے لیے میں simple کیا کروں گا اوپر اس کے لکھ بھی دیتے ہیں weight weight so weight آجائے گا ہمارے پاس 1 cft multiply by multiply by its specific weight of steel steel کا specific weight ہے 490 lb per cubic foot cft so 490 جب میں ایک کے ساتھ multiply کروں گا تو میرے پاس اس کا جو total weight ہے 490 lb آجائے گا اب یہ 490 lb جو ہے یہ اس کا weight ہے اور اس کا unit lb بنتا ہے ہم اس کو kg میں بھی convert کر سکتے ہیں اور دوسرے unit quintal میں بھی اور cwt میں بھی ہمارے پاس basically جو دو unit ہیں وہ unit on measurement ہوتے ہیں steel کے پہلا جو unit ہے quintal ہے اور دوسرا جو cwt ہے اور عموما steel کو cwt میں نہ پا جاتا ہے cwt basically ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ 1 cwt is equal to ہوتا 1 1 2 lb کے اور اسی طرح یہ also is equal to 50 kg کے یعنی ایک cwt میں 50 kg اور 112 lb ہوتے ہیں سو ہم اگر lb سے cwt میں جاتے ہیں تو میں cwt میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں سیمپل اس کو 490 lb divided by 112 which is equal to 4.375 cwt اس کا weight آ جائے گا میں اس کا لکھ لوں گا 4.375 cwt اور یہ cwt محفف ہے اس کا میں abbreviation بھی لکھ لیتا ہوں cwt centrum weight سو یہ ہمارے پاس centrum weight ہے cwt محفف ہے سو اس طرح ہمارے پاس چاروں آجزہ کی جو quantities ہیں وہ معلوم ہو جاتی ہے سب سے پہلا جو جلس ہے وہ ہمارے پاس cmet ہے اس کے بعد send ہے پھر aggregates اور چوتے نمبر پہ ہمارے پاس اس کا still کا weight آجاتا ہے سو یہ چاروں چیزیں اگر ہمیں اس کے rates پتا ہوں تو ہمیں اسے total اس کی cast معلوم کر سکتے ہیں یعنی جب ہمارے پاس 100 safety یہ نہیں اتنی concrete ہوگی تو اگر rcc پاس 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 کی ریٹ ہوگا مجھے امید ہے دیئے سٹونٹس کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس لیسن میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ